اسلام علیکم دیئر ویورز کیسے آپ لوگ دیکھیں ذرا مچھیز کے ساتھ آج میں نے سوچا ویڈیو تھوڑی سی ریکارڈ کرتا ہوں تو کومنٹ میں بتائیے کہ کیسے لگ رہی ہیں اچھے چلیں خیر This is your host پروفیسر محمد افصل and آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب ویورز کافی عرصے بعد جو ہے میں ایک روٹین سے ہٹ کے جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کافی عرصے بعد جو کہ آپ کے مطلب کسی بھی ٹاپک سے ہٹ کے ہے مطلب بک کے ٹاپک سے ہٹ کے ہے یہ ایک انفرمیشن ہے آپ لوگ کے لئے یہ ایکسائٹنگ نیوز بھی ہو سکتی ہے اور کچھ کے لئے یہ خراب نیوز بھی ہو سکتی ہے ایک بڑی زبردست بات بتانے والا ہوں آپ کو تو ویورز سبسکرائب ضرور کر دیں اتنی زبردست خبر ہے کہ مجھے اب اس ویڈیو کے بعد اٹلیسٹ کوئی ٹو ہنڈر سبسکرائبز تو چاہیئے چینل ہی مونٹائز کروالو میرا چینل آلموسٹ مونٹائزیشن کے قریب ہے تو یہ ٹارگٹ ہے تو دیکھتے ہیں آپ ہی میرا ٹارگٹ کتنے دن میں پورا کرتے ہیں تو جو بھی ویو کر رہے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور ادھر ادھر سے فرینڈز میں سے بھی سبسکرپشنز لے دیں کیا فرق پڑے گا چلیں اب آتے ہیں اپنی ایکسائٹنگ نیوز کی طرف تو ویورز ابھی کیمسٹری کے حوالے سے میں بات کروں گا یہ زیادہ ایف ایسی کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیونٹ ہے آج کی جو ویڈیو ہے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں سیکنڈ یر کی کیمسٹری کی پیرنگ سکیم جی ہاں سیکنڈ یر کیمسٹری کی پیرنگ سکیم جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے ایک دفعہ پھر سے اور نئی پیرنگ سکیم کیا ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گا میں تھوڑا رپیٹ کر دوں کہ جو پرانی پیرنگ سکیم تھی وہ کیا تھی آپ کا جو ون تھا لاؤنگ قویسٹن کے پورشن کا وہ تھا ون اینڈ ٹو میں سے قویسٹن بننا تھا سیکس اینڈ سیکسٹین میں سے دوسرا قویسٹن بننا تھا یہ پرانی سکیم بتا رہا ہوں سیمن اینڈ ٹویل میں سے تیسرا قویسٹن بننا تھا اینڈ دین ہم بات کریں اینڈ ٹین میں سے بننا تھا چوتھا لاؤنگ قویسٹن اور جو پانچوں لاؤنگ قویسٹن آپ کا بننا تھا وہ نائن پلس ایلیون سے بننا تھا تو سارا ملا کہ مطلب ٹوٹل یہ دس چپٹرز میں سے آپ کا پیپر بننا تھا باقی جو سکس چپٹرز بچتے ہیں انہوں میں سے شورٹ آنے تھے لیکن یہ پیرنگ سکیم جو ہے وہ ساری چینج ہو چکی ہوئی ہے آپ کے لیے نئی پیرنگ سکیم ہے تو میں آپ لوگوں کو نئی پیرنگ سکیم کی طرف ابھی موو کرواتا ہوں تو چلے نئی پیرنگ سکیم کی طرف چلتے ہیں تو یہ نئی پیرنگ سکیم دیکھنے کے لیے چلے میں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کے ڈسپلے پر لے چلتا ہوں چلے لیپ ٹاپ کے ڈسپلے کی طرف جی ویورز اب ہم بات کرتے ہیں جی بائیس لاہور ایگزامینیشن ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی ٹو پیرنگ سکیم فاکمیسٹی سیکنڈ یئر لینے جی اب ہم بات کرتے ہیں پیرنگ سکیم کی جو لیٹسٹ پیرنگ سکیم جس کی میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا تو گائز یہ دیکھیں سب سے پہلے جو کوسچن نمبر ون ہے دیئر ایس کوسچن نمبر ون کون سا ہوتا ہے بھلا ملٹیپل چوائسز کا جے بالکل ملٹیپل چوائسز کا تو دیکھیں ون فرم ای چپٹر ایکسپ چپٹر نمبر سکسٹین چپٹر نمبر سکسٹین میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے جبکہ باقی جو ففٹین چپٹرز ہیں سارے کے سارے ان میں سے ایک ایک ایم سی کیو آئے گا ٹوٹل سیونٹین ملٹیپل چوائسز کا یہ آپ کا پورشن ہوگا تو گائز ہم موف کرتے ہیں اس سے آگے شارٹ قویسٹین کی طرف تو شارٹ قویسٹین بھی دیکھ لیں ذرا کوسٹین نمبر ٹو ہے شارٹ قویسٹین آنے ہیں جی پارہ قویسٹین آئیں گے آئی میڈ تو سی ٹویلڈ قویسٹین ایم نیو پیپل مست آئیب ایٹھ شارٹ قویسٹین اپنی آٹھ کے انسر دینے ہیں تو ذرا دیکھ لیں کس چپٹر میں سے کون کون سا قویسٹین آئے گا چپٹر نمبر ون ہے چپٹر نمبر ون میں سے دو شارٹ قویسٹین آئیں گے دین ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کی چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی دو شارٹ قویسٹین آئیں گے دین ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر تھری کی تو چپٹر نمبر تھری میں سے بھی دو شارٹ قویسٹین آئیں گے اور دین چپٹر نمبر فور اس میں سے بھی دو شارٹ قویسٹین آئیں گے چپٹر نمبر فائیو یہاں سے مسنگ ہے چیپٹر نمبر سکس ہے اس میں سے بھی دو شارٹ کوسٹنز آئیں گے تو چیپٹر نمبر ففٹین ہے اس کے ساتھ اس میں سے بھی دو شارٹ کوسٹنز آئیں گے تو گائز یہ کافی تھوڑا کہہ لیں کہ ٹاف ہو گیا ہے یہاں آپ کو کافی سارے چیپٹرز کرنے پڑیں گے اٹلیسٹ آٹھ کوسٹنز اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم چار چیپٹرز کرنے پڑیں گے تو اس میں دیکھ لیں چیپٹر 1, 2, 3, 4, 6 and 15 ہیں ان کو ملا کے ٹوٹل چھے چیپٹرز بنتے ہیں اور ان چھے چیپٹرز میں سے ٹوٹل بارہ کوسٹنز آنے ہیں 2 from each چیپٹر تو اس میں جو شارٹ کوسٹنز پریپیر کرنے ہیں تو بیٹر ہے جو کوسٹنز لانگ کے لیے تیار کر رہے ہیں انہی کو تیار کر لیں مطلب پہلے دوسرے تیسرے کو کر لیں چھٹے کو کر لیں اور پرائیورٹی بھی یہ چار چیپٹر رکھیں 15 کو کریں 4 سے آپ بچ جائیں 4 کو نہ ٹیمٹ کریں شارٹ کے لیے بھی because 4 میں سے لانگ کسٹنز بھی نہیں آنا تو وہ بھی ابھی آگے چل کے لانگ کسٹنز کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں اس کی پیرنگ بھی ہے یہاں then ہم موف کرتے ہیں شارٹ کسٹنز کے second portion کی طرف second question کی طرف question number 3 the viewers دیکھیں اس میں بھی 12 questions آپ کو دیا جائیں گے جن میں سے آپ نے 8 questions کرنے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے سامنے chapters ہیں اور یہ آپ کے سامنے questions ہیں chapter number 5 میں سے 2 questions آنے ہیں 7 میں سے 2 questions آنے ہیں 8 میں سے 3 آنے ہیں 10 میں سے 2 آنے ہیں 14 میں سے 3 questions آنے ہیں اب viewers یہاں پر بھی selection ذرا کافی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ chapter number 5 ہے chapter number 14 ہے 14 chapter جو question تو اس میں سے 3 آنے ہیں لیکن viewers یہ اتنا lengthy chapter ہے کہ 3 questions کے لیے یہ اتنا بڑا chapters کریں گے تو وہ تو کافی problem ہوگا ہاں یہ تھوڑا آگے چل کے میں pairing scheme کو really discuss کروں گا exam سے ایک منت پہلے تو stay connected with this channel میں بتاؤں گا کہ اگر آپ 14 میں سے کریں تو آپ کس portion میں سے questions کریں اور کون کون سے questions کریں anyway chapter number 5 not much difficult آپ کر سکتے ہیں 7 کے short questions لے سکتے ہیں 5 سے آپ نے avoid کرنا ہے تو کر سکتے ہیں because 5 chapters جو ہے وہ long میں آپ نے attempt نہیں کرنا 7 ہے 8 ہے 10 ہے یہ 3 questions 3 chapters پہ focus کریں 7 questions آپ کو ان 3 chapters میں سے مل جائیں گے باقی کچھ 14 میں سے important question کچھ 5 میں سے میں بتا دوں گا آپ کو لیکن یہ exam سے کچھ عرصہ پہلے بتاؤں گا تو viewers then ہم move کرتے ہیں short questioning کے next portion کی طرف question number 4 total آپ کو 9 questions آنے ہیں اور 9 questions میں سے 6 آپ نے کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں جیس میں chapter کون سے شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان میں سے questions کتنے کتنے آنے ہیں chapter number 9 11 12 13 and 16 تو guys یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ chapter number 9 میں سے 2 questions ہیں 11 میں سے 2 questions ہیں 12 میں سے 1 توبہ توبہ اتنے گندے chapter میں سے صرف 1 question چلو anyway ظلم ہی کر رہے ہیں ہمارے اوپر چلیں کر لیں نہیں کوئی بات نہیں ان کو اللہ پوچھے chapter 13 میں سے 2 ہیں اور 16 میں سے 2 ہیں اب ان میں سے دیکھیں تو 3 تو اللہ کے حکم سے اس نے کسی میں سے جب آپ نے long کی پیرنگ لی ہے تو 12 کو کریں نہیں تو 16 میں سے questions لے لیں تو اس طرح سے آپ questions میں سے پوری ہو جاتے ہیں then ہم بات کرتے ہیں long questions کی long question میں question number 5 جو ہے 1 plus 3 chapter ہے question 6 جو ہے 2 plus 6 ہے یہاں پر پیرنگ چینج ہو گئی ہے کا اب 2 plus 6 کا تو 2 plus 6 مشکل نہیں ہے easy pairing ہے 1 plus 3 والی بھی مشکل نہیں ہے وہ بھی easy pairing ہے پہلے کی نسبت I think so کہ یہ easy ہے آگے چلیں 7th question 7 plus 10 بہت easy pairing پہلے 7 plus 12 تھا اگر آپ 7 کرتے ہیں تو 12 بہت مشکل تھا مطلب 7 جتنا easy تھا 12 اتنا مشکل تھا لیکن 7 بھی easy ہے 10 بھی easy ہے تو یہ pairing بھی آسان ہو گئی ہے question number 8 دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے لئے relief ہے اب آپ سمجھ رہے ہوں 8 plus 12 کیسے relief ہے یہ دونوں ہی مشکل chapters ہیں تو وہی تو بات ہے مشکل chapter ہے تو پیرنگ سے بچ جائیں آپ پوری پیرنگ سے جان چھوڑا لیں organic میں chapter 8 and 12 ہی تو مشکل تھے وہ ایک جگہ پر کر دیئے گئے اس کا مطلب آپ پیرنگ سے جان چھوڑوا سکتے ہیں ویسے بھی ایک ہی short question آنے 12 میں سے اتنے گندے اور اتنے بڑے chapter میں سے صرف ایک short question تو 8 میں سے 3 آنے دونوں کو ملا آکے تو total 4 short questions آنے ہیں اور 4 short questions آنے ہیں تو آپ ان سے جان بھی چھوڑا سکتے ہیں question 9 plus 11 کا question آپ attempt کریں then آپ 2 plus 6 بھی easy ہے 1 plus 3 بھی easy ہے یہ تو اپنی selectivity بھی عام طور پر students پہلا اور تیسرا chapter زیادہ کرتے ہیں تو پہلے اور تیسرے کو prefer کر لیں 2 تھوڑا سا مشکل ہے اس میں رٹا زیادہ ہے 1 plus 3 میں basic concepts ہیں تو جو بچے امڈی کی کی پرپریشن کر رہے ہیں ان کے لئے تو میں 1 plus 3 رکمنٹ کروں گا کیونکہ chapter 1 کے اندر کچھ basic concepts بھی ہیں تو جس کی وجہ سے ہے وہ آپ کو 1 plus 3 drop نہیں کرنا چاہیے تو anyway guys this is the end of the pairing scheme یہ آپ کی new pairing scheme ہے تو یہ pairing آپ اس طریقے سے تیار کریں گے بھی آپ کے پاس کوئی 3 مہینے ہیں آپ ایک اچھے لئے سے پلان کر کے اپنی پریپریشن کو سٹیم لائن کر سکتے ہیں تو viewers باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل مونٹائز ہونے والا سبسکرپشن مجھے چاہی ہیں تو یہ ٹارگٹ ہے کیا فرق پڑے گا دو چار دن میں پورا کروا دو تو لوگ کے لئے میں اتنا کام کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی کریں پلیز تو guys thank you so much اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بریک کے بعد گوڑ بائی